ہائی ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل بھی ایلر تو آج ہم سیکھیں گے ہیئر پیک بنانا اور یہ ہیئر پیک بہت زیادہ افیکٹیب ہے کہ آپ ترے ترے کی ہیئر پیک لگا چکے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی بھی آپ کی جو پرابلم میں وہ سالب نہیں ہوئی ہے جیسے کی آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں اور دو موہیں بال ہو رہے ہیں یا پھر آپ کے جہاں بال جھڑ چکے ہیں وہاں نئے بال نہیں آرہے ہیں ٹھیک ہے ری گروت میں بہت زیادہ ہیئر فول ہے ہیئر فول کے سات ساتھی آپ کے بال کو بہت زیادہ سلکی کر دیتا ہے آپ کو کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں انڈے کی جردی ایک انڈے کی جردی چاہیے دوسرا ہمیں چاہیے ایلو ویڑا کا ملپ آپ سے جیل بھی بول سکتے ہیں جب بھی بول سکتے ہیں فریس ایلو ویڑا ہے یہ اس کے بعد چاہیے ہمیں یہ مہدی پاوڈر جس میں بہت کئی پیڑ ہے جیسے برنگ راج ہے یا ریٹھا ہے جو کی پتنجلی کا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے آملا پاوڈر اب ہمیں اس میں ایک چیز اور ایٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیتے ہیں لیکن ہمیں بالوں کی لین uranium میں لگانا ہے اس سے پہلے جو منہ میں نے ہچ propiaی ریبیو کیجے ہوا انگایا جو اس سے پہلے ملیں سکلپ کے لیے وہ بنا انہی ہوئے لیکن جو یہ ہے میرے پاس یہ آپ کو پوری بالوں کی لیند میں لگانا ہے پرس اس گلپ پہ بھی لگانا ہے تو ہم اسے جس کا پیسٹس بہت زیادہہ tääکہ ہے تو ہم اسے تھوڑا سا جیسے کہ ہم بالوں کے لیند میں سے اپلائی کر سکے آسانی سے تو اس کے لئے ہم اس میں ملائیں گے ایلو ویرا جوز جوکہ یہ فریس ہے بلکل فریس ہے اور بلکل گھر کا ہی ہے کوئی بجارگاہ نہیں ہے دیکھئے ایلو ویرا جوز ملانے کے بعد اب اس کا پہلے اور اب میں انتر دیکھ لیجئے بہت آسانی سے اپلائی ہو جاتا ہے اور جتنے بھی پرابلم ہے نا اس سے سارے سوال بھو جائیں گی جو بھی میں اس میں یوز کیا آپ بھی اسے یوز کیجئے اور کوئی بھی ہیر پیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کو بھی کر لیں گے نا بہت ہے اور اس کے علاوہ جو آپ ہیئر آئل سپیسلی ہیئر فال ہوتا ہے اس کے لئے جو آپ بناتے رہتے ہیں کبھی اونین کا کبھی کس چیز کا اور اس سے بھی آپ کو کوئی ریجلٹ نہیں ملتا ہے تو میں اتنی گارنٹی دے رہوں آپ کو کہ اگر آپ اس ہیئر پیک کو ہفتے میں دو بار لگا لیتے ہیں آپ کو کوئی بھی تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بھالوں پہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہو کوئی بھی سیمپو اس میں ٹرائے کرو کوئی نہیں ہے کہ اپنے من کا کوئی بھی سیمپو لگا سکتے ہیں لیکن جو ہیئر پیک ہو بس یہ ہی ہو ٹھیک ہے ایک چیز اور ہے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں انھیں ریچلٹ کیوں نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ جب ہیئر پیک لگاتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ سیمپو کر لیتے ہیں اگلے دن آپ کو سیمپو اپلائی کرنا ہے سیمپو آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جس دن آپ اسے لگا رہے ہیں سیمپو نہیں کرنا ہے